موسیقی فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَلِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الْوَحِيمِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الْرِبَى وَقَالَ تَعَالَى اَعْلَى قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْ تَشْرُوا فِي الْعَرْضِ وَاَقْتَعُوا مِنْ قَضِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ تَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ مُحْتَرَمُ بِذْرُقُوْا اور عزیز ساتھی شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے جو ذریعہ اور وسیلہ انسان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک تجارت ہے تجارت یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور خود اللہ رب العزت نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور مال کے کمانے کو حلال قریقے سے انسان کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے قَسَبُ طَلَبِ الْحَلَالِ فَرِيزَةِ بَعْدَ الْفَرِيزَةِ کہ حلال کمائی کرنا دوست فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی فضیلت اور اس کے طریقے ارشاد فرمائے ذہن کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ مال کا کمانا اور اس کا حاصل کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مال کے لئے جس لفظ کا استعمال فرمایا ہے وہ لفظ خیر ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو والدین کے لئے قریبی رشتہ داروں کے لئے تو خیر کا لفظ مال کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور دوسری آیات کے اندر بھی مال کے لئے خیر کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں اور اس کا حاصل کرنا بہت زیادہ بہت مقصاندے نہیں ہے بلکہ یہ آدمی کے لئے ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ مال کو حاصل کیا جاتا ہے چنانچہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود تھے صحابے کرام بھی دوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک نوجوان گذرا صحابے کرام بھی دوان اللہ علیہ مجمعین اس نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ اس نوجوان کی نوجوانی مال کے کمانے کے بجائے اور دوستی چیز کے اندر خرچ ہوتی دین کی محنت کے اندر خرچ ہوتی تو کتنا اچھا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو تمیح فرمائی کہ جس چیز کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ نوجوان جس چیز کی محنت کر رہا ہے اور جس مال کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اگر اس کی یہ محنت والدین کی خدمت کے لیے ہے مال کو کمانا اس لیے تاکہ بوڑے والدین کی خدمت کی جائے اولاد کے جو نفق واجب ہیں بیوی بچوں کے جو ضروری اخراجات ہیں ان کے خرچ کے اندر اس کمائی کو وہ خرچ کرے گا تو اس کی یہ محنت اور اس کی یہ دور دھوپ فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے کے اندر ہے اس پر عجر ملے گا اور اگر یہ شخص یہ نوجوان مال اس لیے کمارا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی دولت کا مظاہرہ کریں لوگوں کے سامنے اپنی مالداری کا مظاہرہ کریں اگر اس کی جد و جہد اور اس کی محنت اس لیے ہے یہ سبیل الشیطان ہے یہ شیطان کے راستے میں ہے اور اس پر اس کو وبال ہوگا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کے کمانے کے اندر جد و جہد کرنا محنت کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مال کا حاصل کرنا اور مال کو ایسے طریقے پر خرچ کیا جائے جہاں پر مال کو خرچ کرنے کا مصرف ہے گلت چیزوں پر گلت جگہ پر اس کو خرچ نہ کیا جائے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسے لوگ ملیں گے جو بہت مال لار تھے لیکن ان کے مال کی وجہ سے ان کی آخرت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ اس کو پسند فرماتے تھے کہ آدمی محنت کرے اور محنت کر کے اپنی کمائی کو اپنی کمائی حاصل کرے تاکہ دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے شریعت کے اندر اگر قرآن پاک کے اندر دیکھیں گے تو اکثر جگہ قرآن پاک کے اندر زکاة کے اور صدقات کے کرنے کی ترغیب آئیے ضائع سی بات کہ زکاة وہی لوگ ادا کریں گے جو صاحبِ نصاب ہوں صدقات وہی لوگ نکالیں گے جن کے پاس کچھ روپیے پیسے ہوں تو فی نفسی یہ چیزیں بری نہیں ہیں اور صحابے کرام ادوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمائے آج کل کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت دے قوت اتا فرما رکھیے طاقت اتا فرما رکھیے لیکن اس کے باوجود وہ دوستر کے سامنے اپنے ہاتھ کو فیلاتے ہیں اور وہ اس کو اپنا مشگلہ قرار دیے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ان لوگوں کے لئے کمائی کرنا اور محنت کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جو بڑے مالدار صحابے کرام میں جب ہجرت کر کے مدینہ قیبہ تشریف لائے تھے تو ان کے پاس مال نہیں تھا حضرت بھائی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاخات کا انسار اور مہاجرین میں جاری فرمایا تھا اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی حضرت سعب بن ربی رضی اللہ تعالی دونوں کے درمیان معاخات تھی حضرت سعب بن ربی رضی اللہ تعالی نے بھی جو انسار کی نصرت کا حق ہو سکتا ہے وہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سارے اموال ہیں میں اس کو آدھا کرتا ہوں آدھا آپ رکھ لیجئے اور آدھا میرے لیے میرے پاس دو بیویاں ہیں میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں عدد گزر جائے گی آپ ان سے نکاح کر لیجئے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا اللہ رب العزت تمہارے مال کے اندر بیوی کے اندر برکت عطا فرمائے ہمیں مال کی زورت نہیں ہمیں مدینہ کے بازار کا راستہ بتلا دو چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں نے راستہ بتلایا دنور وہ محنت کیے اور رات کے وقت کچھ پنیر اور کچھ خجور وہ گھر کے اندر لے کر آئے اور اس تجارت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ مدینہ کے اندر معروف اور مشروع تاجیروں کے اندر شمار ہونے لگے اور جب وراثت کے اندر انہوں نے مال کو چھوڑائے تو آج کے دور کے اندر اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے بہت زیادہ ان کی بیویوں حصہ کے اندر ان کے وارثین کے پاس مال آیا کیا تھا ان کے ذہن کے اندر دوست کے مال کے لینے کے اوپر نگاہ نہیں تھی بلکہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہم خود محنت کریں خود کمائی کریں چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی تجارت کے اندر برکت عطا فرمائی تجارت کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی اور تجارت صحابے کرام میں سے بڑی جماعت تجارت کیا کرتی تھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبوث سے پہلے تجارت کا سفر ملک شام کی طرف فرمایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی تجارت مال کی تجارت کرتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں بڑی مالدار اور شریف خاندان کی عورتوں میں سے تھی اسی طریقے سے حضرت عوبق صدیق رضی اللہ تعالی تجارت کیا کرتے تھے جب مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے حضرت عوبق رضی اللہ تعالی اگلے دن مال کو تجارت کے لئے نکل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اے خلیفہ المسلمین آپ کہا جا رہے ہیں کہا کہ گھر بیوی بچوں کی کفالت کے لئے ان کی ذمہ داری کو دا کرنے کے لئے میں تجارت کے لئے جا رہا ہوں تعالی عمر رضی اللہ تعالی نے فرمائے کہ نہیں آپ کے ذمہ بڑی ذمہ داری آئیے آپ خلیفہ المسلمین ہیں گیا تو یہ حضات صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تجارت تھی اور اسلام دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو فیلہ ہے تاجیروں کے راستے فیلہ ہے مختلف ممالک کے اندر تجارت کی حیثیت سے صحاب اکرام اور صحاب اکرام کے بعد لوگ اس ملک تشریف لے جاتے مقصود اسلام کی اشاعت ہوتا تجارت کرنا نہ ہوتا لیکن اسلامی اصول اور ضوابط کے اعتباد سے جب وہ تجارت کرتے تو تجارت کے اندر ایک چیز ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہے تو چاہے وہ غیر ہو یا اپنا ہو سب اس کی دکان سے مال کے لینے کو پسند فرماتے ہیں اور وہ یہ کہتے کہ یہ دکان دار صحیح ہے امانت دار ہے سچا ہے وعدے کا پکا ہے تو آدمی اس کے سامان کے لینے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے دکان کو پسند کرتے ہیں صحابہ اکرام ادوان اللہ نے جب اللہ کے بتلائی ہوئے طریقے کے دائرے اسلام کے داخل ہوئے اور بہت بڑا خطہ ادھر کا انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے چین کا ہے اور دوست ممالک ہے یہ تجارت کے ذریعے سے اسلام ان ممالک کے اندر آیا ہے لہذا تجارت انتہائی اہم چیز ہے اللہ رب العزت نے اس علاقے کے اندر بھی لوگوں کو تجارت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس تجارت کے اندر برکت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ مگر وہ جو تقوی اختیار کرے سچ بولے اور نیکی کا معاملہ کرے تو جن تاجیروں کے اندر یہ صفات ہوں گی تو اللہ رب العزت ان کا حشر کن کے ساتھ فرمائیں گے حدیث کے اندر اشارت فرمائے گیا انبیاء شہداء اور صدقین کے ساتھ ان لوگوں کا حشر کیا جائے گا اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے کہ تجارت کے ساتھ اگر ان کا منشاہ صرف مال کمانا نہیں بلکہ دوست کی مدد کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ان کا حشر انبیاء صدقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے اتنا بڑا عزاز تاجیر کو مل رہا ہے جب کہ وہ مال کی تجارت کر رہا ہے لیکن اس کے اندر سچائی جو اہم کڑی ہے جگہ جگہ جب آدمی تجارت کرتا ہے تو ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر جھوٹ بول کر زیادہ نفع کو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول کر عارضی طور سے یہ وقت وقت نفع تو کم آ لیں گے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ کی دعا کی وجہ سے اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کے ارشاد کے مطابق اس کی تجارت کے اندر برکت ہوگی ظاہری نقصان کو برداش کرے گا معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کے ساتھ حالات بھی آئیں گے جب تاجیر ہوگا تو اس کے سامنے یہ حالات آئیں گے اور اس وقت وہ جمع رہے گا کہ نہیں ہم وقت نقصان کو برداش کریں لیکن جھوٹ نہیں بولیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے منع فرما ہے تاجیر کی پہلی صفت سچائی دوسری صفت امانت داری امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہو وہ تجارت وہ شخص ایماندار نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں اس شخص کا اسلام اور ایمان معتور نہیں جس کے اندر امانت داری نہ حصول وضوابی ترشاد فرمائے گئے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع بازار میں تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ گندوں فروخت ہو رہے لوگ بیش رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے وہ گندوں فروخت کر رہا تھا آپ صلی اللہ نے اس کے بوری کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ گہو اوپر کا خشک سکھا ہوا ہے لیکن نیچے کا بھیگا ہوا ہے اس نے کہا بارش ہو گئی تھی جس کی ہو جاتی یہ بھیگ گیا تھا آپ نے اشارت فرمایا کہ جو بھیگا ہوا تھا اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کر تو آئیب اس آئیب کو ظاہر کر دو سامنے والا چاہے تو لے چاہے تو نہ لے یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن تم آئیب کو چھپا کر بیچو یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت کے اندر برکت ہو ہم اس تجارت کے تجارت کرنی پڑے گی اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے کمانے کو انسان کا مکلف بنایا ہے لہذا حلال طریقے سے کمائی کریں حرام سے اشتناب کریں اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بولیں وعدہ خلافی کریں امانت میں خیانت کریں اور اس کی وجہ سے میند سے کمائی ہوئی تھوڑی سی گلتی کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گی پھر یہ ہماری آمنی حرام شمار کی جائے گی پھر اس کے بعد وہ ساری وعیدیں جو اس تجارت کے تاجیر کے ساتھ ہیں اس کے ہم مستحق ہو جائیں دیکھئے اللہ رب العزت نے تاجیر ایسے لوگوں کی تعریف فرمائیے جو تجارت کے اندر تو مال کو فروغ کر رہے ہو لیکن دل سے اللہ کو یاد کر رہے دل سے غافل نہ ہو صحابہ اکرام کے بارے میں اشار فرمائے گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تجارت بھی کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور تجارت کرتے رہتے ہیں اس وقت اپنی تجارت کو چھوڑ کر نماز کے لئے فورا جاتے ہیں ایسی تجارت آدمی کے لئے دنیا اندر نفع بخش ہے اور آخرت کے اندر بھی نفع بخش اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا من الحمد اللہ رب العالمين ایک اعلان سماعات فرمائے اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علمہ بنارس کے زیر اعتمام پانچ اپریل دوہزار اکیس بروس سوموار بعد نماز مغرد متصلن بمقام اشفاق نگر روڈ پر ایک جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی صدارت حضرت عبدس مولانا مفتی عبو القاسن صاحب نومانی محتمیم دعولون دیون فرمائیں گے اور مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد افان صاحب منصور پوری صدر دینی تعلیمی بور جمعیت علماء اتر پجیز بھنگے آپ حضرت سے اس اصلاحی جلسہ میں شرکت کی قلود درخواست ہے موسیقی